بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام طریقے بتایا جائیں آن لائن ارننگ کے جس کے ذریعے واقعی ارننگ ہوتی ہے نہ کہ کوئی ایسا طریقہ بتایا جائے کہ جو صرف فیک ہو ہوا میں بات ہو اور عملی طور پر اس پہ کوئی پریکٹیکلی عمل کر کے آپ ارننگ نہ کر سکیں اور یوٹیوب پہ آج کل چکے ایسی ویڈیوز کی برمار ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو بتائیں کہ آن لائن ارننگ کیسے ہوتی ہے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آن لائن ارننگ ہوتی ہے صرف سکلز کے سیکھنے سے اور ایک چیز میں بار بار پھر کہتا رہتا ہوں کہ سکلز کو سیکھنے کے لیے آپ کا پاس آپ کے پاس تعلیم ہونا ضروری ہے بہت سارے بچارے لیکن پرابلم پہلے کہاں آتی ہے تو آج ہم بات کریں گے جو کم پڑے لکھے ہیں وہ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن پرابلم پہلے کہاں آتی ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو لوگ میٹرک یا میٹرک پاس بھی وہ بھی اپنے آپ کو پڑا لکھا سمجھتے ہیں لیکن پڑا لکھے وہ ہیں لٹریٹ ہیں لیکن ویل ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں تو اگر آپ کو سکلز کو اگر آپ کو صحیح طرح سیکھنا ہے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے تو آپ کو ویل ایڈیوکیٹڈ ہونا ضروری ہے اور ویل ایڈیوکیٹڈ ڈگری سے نہیں ہوتا بندہ یہ ضروری نہیں ہے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن بھی کی ہوئی ہے ماسٹرز بھی حتیٰ کے کیا ہوا ہے لیکن آپ کے پلے کچھ نہیں ہیں آپ کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے بس ڈگرییاں لے لی ہیں آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ ویل ایڈیوکیٹڈ نہیں ہیں اور اگر آپ سمجھ دار ہیں سمجھ بوجھ رکھتے ہیں بے شاکہ آپ نے میٹرک ہی کیا ہوا ہے لیکن چیزوں کو سمجھ کر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور محنت کرنا جانتے ہیں تو آپ ویل ایڈیوکیٹڈ ہیں یہ ایک میری اپنی ڈیفینیشن ہے تو کامیاب کون لوگ ہوتے ہیں جو ویل ایڈیوکیٹڈ ہوتے ہیں ویل ایڈیوکیٹڈ ڈگریوں سے نہیں بلکہ محنت سے سمجھ بوجھ سے اور چیزوں کو لرننگ کی جستجو ہونے والے جو کرنے رکھتے ہیں لوگ وہ ویل ایڈیوکیٹڈ ہیں میری پوائیٹ آو بیو میں تو آپ ویل ایڈیوکیٹڈ ہوں تو پھر آپ کو لرننگ کا بھی مزہ آتا ہے اور ارننگ کا بھی مزہ آتا ہے لیکن جو لوگ ویل ایڈیوکیٹڈ نہیں ہوتے بے شک ان کے پاس ڈگریوں ہوتی ہیں وہ چیزوں کو پورا سمجھتے ہی نہیں ہیں کہاں کہاں پرابلم آتی ہے پرابلم یہ آتی ہے پہلے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا لگ رہا ہوتا ہے کہ ارننگ کرنی کیسے ہے کیونکہ وہ کسی ایک بات کیونکہ کانوں کے کچھے ہوتے ہیں فالورز ہوتے ہیں اپنی تو تحقیق کرنی نہیں ہے انہوں نے تو کیا کرتے ہیں وہ میری بات سنی اس کی بات سنی تیسے کی سنی چوتھے کی سنی اور اڈاپٹ کس کو کیا جس میں بڑا آسان طریقہ بتایا گیا بھائی یہ کر لو کیا نتیجہ نکلتا ہے یا تو وہ خرد سمد میں کھپتے رہتے ہیں کھپتے رہتے ہیں مہینوں سالوں ہفتوں اور نتیجہ کیا وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے نہیں نہیں آن لائن ہرنگ ہوتی نہیں ہے لوگ غلط بتاتے ہیں یا پھر وہ کسی ایسے بندے کے ہتھے ٹڑ جاتے ہیں جو ان سے انویسمنٹ کروالیتے ہیں انویسمنٹ کروالنے کے بعد چونکہ سمجھ پھر نہیں ہوتی بس فالور کریا ہوتا ہے پرابلم وہاں پہ ہے کہ ہم جلد بازی میں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارے یہ مسائل ہیں اور میں تمام پاکستانی اپنی نیشن کو اپنے نوجوانوں کو اپنے جو بے روزگار افراد ہیں گریلو خواتین ان کو کہتا ہوں کہ پلیز لوگوں کو فالو کرنا چھوڑ دیں چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر انکم ضرور ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں لوگ کماتے ہیں لیکن کیسے کماتے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے تھوڑے تحقیق دروازے اپنے اوپر کھولیں وہ ٹائم جو آپ ضائع کرتے ہیں شارٹ کٹس کی تلاش میں کہاں سے ویڈیو اٹھانی ہے کہاں لگانی ہے کہاں سے ڈیٹا کاپی کرنا ہے کہاں ڈالنا ہے ان چیزوں سے باہر نکلائیں اپنا کانٹینٹ کریٹ کریں گے اپنی چیزیں لکھنا شروع کریں گے اپنی چیزیں بنانا شروع کریں گے اپنی چیزیں کر کے آگے لے کے آئیں گے تو ہی ترقی کرنی ہے آپ نے مانگے کی چیز کو پکڑ پکڑ کے کتنی دیر چاپ چلائیں گے ایک دفعہ کمالیں گے دو دفعہ کمالیں گے فیوچر تو نہیں ہے تو اس کو کرنے کی بجائے سیکھیں کہ یہ کانٹینٹ اگر آپ کسی کا کانٹینٹ کاپی کرتے ہیں اپنے کسی چینل کے لیے یا اپنے کسی بلوگ کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے تو آپ یہ دیکھیں وہ بھی تو کسی انسان نے بنایا اگر وہ کسی انسان نے بنایا اگر اللہ تعالی نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں تو آپ کو بھی دی ہوئی ہیں لیکن ہم صلاحیتوں کا برپور فائدہ اٹھانے کی بجائے ہم نیگٹیو سائٹ پہ زیادہ چلتے ہیں وہی صلاحیتیں آپ چھے مہینے جو کھپنے کی صلاحیتیں تھیں وہ سیکھنے پہ لگائی ہوتی تو آپ اس طرح کے ڈیزائنر ہوتے آپ اس طرح کے ویب ڈیویلپر ہوتے آپ اس طرح کے ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتے آپ اس طرح کے کانٹینٹ رائٹر ہوتے جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ خود ویسا بن سکتے تھے لیکن کیا چیز آڑے آتی ہے شارٹ کٹ کی تلاش لالچ پیسے کا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو پلیز پیسے کی پیچھے نمائے بھاگیں لرننگ کی پیچھے بھاگیں یہ بار بار میں درخواست کر دوں سارے پاکستانیوں کے ساتھ کہ پلیز اگر آپ رننگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کو بھی اس وقت ڈالرز کی ضرورت ہے پاکستان کی اکانومی بھی پیچھے ہے اور انفرادی طور پر بھی ہمارے حالات اوورال بڑھ خراب ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم رننگ کریں تو اس طرح رننگ نہیں ہوتی جس طرح ہم سب لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی فون کرتا ہے جی کیا موبائل سے صرف رننگ ہو سکتی ہے اکثر میسیجز آتے ہیں کوئی ایسی ویب سائٹ بتائیں کہ جہاں سے مجھے ڈیٹھ ڈاٹ ڈیٹھ ڈو لاکھ رپی آرننگ ہو جائے کریں مہینے کی بھئی ایسے کون سے پھال بنے ہوئے ہیں نوٹوں کے بندل بنے ہوئے ہیں درختوں پر لگے ہوئے ہیں جہاں سے ویب سائٹ سے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے اور کون ایسا مطلب ایسا ہے کہ آپ کو بغیر محنت کی اور بغیر کسے مقصد کے پیسے دینا شروع کر دیں تو مت بے وکوف بنیں نہ لوگوں کو بنائیں نہ لوگوں کو بننے دیں نہ خود بنیں تو پہلے سمجھ لیں کہ بھائی لرننگ کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا اب لرننگ جو ہے بھائی وہ کریں اور لرننگ کرنی کیسے طرح اختر ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ چھوٹی سی بات ہے کہ جو کام پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کام پڑے لکھے بھائی زیادہ چیزوں میں مت جائیں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کینوا سیکھ لیں کینوا میں بیس شمار کام ہے گرافک ڈیزائننگ کا بیس شمار کام ہوتا ہے اور ایک عام بچہ بھی اس کو سیکھ سکتا ہے پہلے کینوا سیکھیں اس میں آپ لیٹر ہیڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں آپ بزنس کارڈ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگو ڈیزائن کر سکتے ہیں اس میں اپنی ویب سائٹ بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ اتنا کچھ کر سکتے ہیں پریزنٹیشنز بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی جو کیاتے ہیں نا وائٹ بورڈ کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جو آپ سوچ سکتے ہیں رزیومیں بنا سکتے ہیں وہ آپ کم کر سکتے ہیں جب آپ کو اچھی طرح سے وہ آج ایک تین چار مہینے اس کو کریں اور اگر آپ نے کرنا ہے بائی داوئے تو فری میں سکھا سکتا ہوں آپ کو میرے چینل پر آئے وہاں پلیلس بنی ہوئی ہے کینوہ کا فری کورس ہے اب میرے خیر میں دو تین ہفتہ میں اس کو آرام سے اچھی طرح سے سیکھ لیں گے جب بنا لیں آپ بھائی اپنی کوئی چھوٹی شاپ کھول لیں اس میں لوگوں کو سروسز دیں مختلف قسم کے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں جس طرح کسی کے داخلہ جانا ہے تو آن لائن داخلہ بھیجنے کے لئے ان کو فارم فیل کر کے دیتے ہیں کسی نے جوب کے لئے اپلائی کرنا تو ان کو فارم فیل کر کے دیتے ہیں انہی کے پاس لوگ آرڈرز لے کے آتے ہیں کہ بھائی مجھے بزنس کارڈ بنوانے ہیں مجھے پرنٹنگ کا یہ مٹیریل بنوانا ہے مجھے فلیکس ڈیزائن کرنی ہے مجھے اپنے لوگو بنوانا ہے تو آپ اپنی ایک شاپ کھول کے اپنا باعزت روزگار کا آغاز کر سکتے ہیں چھوڑ دیں انٹرنیٹ کو سیکھیں یہاں سے اور آپ اپنے زلے سے کما سکتے ہیں پھر اگر آپ کا کام اچھا ہو جائے آپ پھڑا سا ڈیجیٹل مارکٹنگ کا سہارا لیں یا مختلف گروپس میں اپنے سرویسز کے لیے ایک پوستر بنا کے شیئر کہیں آپ کو نہ صرف پاکستان سے دوسرے شہروں سے آرڈرز آنے شروع ہو جائیں گے آہستہ آہستہ جب آپ کا کام زیادہ ہوتا ہے جب بے شک آپ انٹرنیشنل لیول پہ چلے جائیں لیکن بجائے اس کے کہ آپ گھر سے شروع کرنے کی بجائے پھر اپنے پاکستان سے شروع کرنے کی بجائے ڈائریکٹ آپ کہیں جی میں نے امریکہ سے کینیڈا سے یوکے سے شروع کرنا ہے تو آپ کا کام جو ہے شروع میں اس میار کا نہیں ہوتا پھر آپ کا مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھئی زیرو سے شروع کریں جب بندہ اوپر جاتا ہے چھت پہ جانا چاہتا ہے تو اس پر سیڈک کے پہلے ڈنڈے پہ قدم رکھتا ہے دوسرے پھر تیسرے پہ تو پھر آج داستہ وہ اپنی منزل پہ یعنی چھت پہ پہنچ جاتا ہے انچائے پہ پہنچ جاتا ہے لیکن اگر آپ کہیں میں نے جنپ لگا کہ آخری ڈنڈے پہ 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 رکھنا ہے اور اوپر جانا ہے شاید چلے جائیں ممکن ہے چلے جائیں لیکن 99% یہی چانس ہوں گے کہ آپ کا پہ پہ سلپ ہوگا اور دڑام سے اب نیچے گریں گے اور پہلے ڈنڈے پہ 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 رکھنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے اگر آپ کا مدیدی بات سمجھ آگئی ہے کہ سلو اور سٹیڈی چلنا ہے آہستہ آہستہ چلنا ہے سمجھ کے چلنا ہے سیکھ کے چلنا ہے تو آپ کامیاب انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی مدید جو ایفرٹ ہے آپ کو سمجھانے کی کہ فضول کاموں کی بجائے لرننگ کی طرف آ جائیں اگر آپ یہ سمجھ لیں گے اس ویڈیو کے مطابق چل جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی اس کو لائک کر دینا تاکہ میرا بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا اس ویڈیو کے ذریعے مجھے بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اور اس کے زرلٹ میں ظاہر ہے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ہاں اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہیں تو ہمارا سبسکرائب کر لیں چائنل اس پر اس قسم کی ویڈیوز بھی ہم ڈالتے رہتے ہیں اور مختلف سکلز بھی سکھاتے رہتے ہیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ